ہمارے وقت کے امام کو وہ ہم سے راضی و خوشنور فرما ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیب فرما ایک مومن نے دعا کے لئے کہا ہے پروردگارہ بحق سید شہدہ وہ مومن باہر قید ہے مالک بحق باب الحوائج قید سے رہائی نصیب فرما جلد از جلد مالک اس کو اپنے واپس وطن ملٹا پروردگار عالم امام علیہ السلام کے ظہور میں تاجیب فرما حج و زیارت کی توفیق نصیب فرما ان تمام دعاں کی قبولیت کے لئے باعواز بلند السلام اللہ علیہ السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدکا و نستعینکا بسمکا العظیم الاعزل اجلل اکرم بکا یا اللہ یا رحمہ یا رحیم یا مجیب الدعوات و یا سید السادات و یا قابل التوبات و یا غافر الختیات و یا خیر الغافرین و یا خیر الفاتحین و یا خیر المحسنین و یا خیر الذاکرین و سلاة و سلام على سیدنا و نبینا و شفیع ظنوبنا و تبینا و شفیع ظنوبنا ثم سلاة و سلام على یا حسوب الدین و یا من تصدقا فی صلاته بخات من علا المسکین و نوب الانوار و حجت الجبار و والد العیمت الاطحاب سید الوسیین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین اللذی بیونهی رزق الورا و بوجودهی ثبتت الارض والسما حجت ابن الحسن القائم المؤمل والعدل المنتظر و لعنت اللہ علی آدائهم اجمعین اما بعدو فقد قال الحسین بن علی انما خرجتو لطلب الاسلاح فی امت جدی رسول اللہ اریدو انہا مراب المعروف و انہا ان المنکر و اسیرا بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب صلوات باردگر با آواز بغن صلوات چودہ سو چھالیس ہجری کا یہ یکم ماہ محبرم الحرام کسی دوست نے کل خود چاند دیکھا ہوگا کسی نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا کسی نے موبائل پہ کوئی میسج آیا ہوا ہوگا کسی نہ کسی نے کسی رنگ میں یہ چاند دیکھا لیکن حسین اور زینب کبرہ نے کربلا سے ایک منزل پہلے یہ محرم کا چاند دیکھا جو ہی حسین ابن علی نے اس محرم کا چاند دیکھا فوراں زبان پہ کلمیں استرجاع جاری ہوا فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُد ایک بُہْرَا بَاب اس آیت کی تلاوت کرے اور جوان بیٹا سن رہا ہو جب حسین ابن علی نے پڑھانا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُد جوان بیٹے جنابِ علی اکبر نے پاس آ کر سنا اور کہا بابا یہ تو موت کے وقت پڑھا جاتا ہے اس وقت امام نے فرمایا میرے لال یہ کافلہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے جب امام نے یہ فرمایا نا کہ یہ کافلہ موت کی طرف پڑھ رہا ہے تو مارفت شناس بیٹے نے سوال کیا بابا اَوَلَسْنَا عَلَلْحَقُ بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں حسین ابن علی نے کہا بیٹا ہم حق پہ ہیں اس وقت علی کے علی بیٹے نے کہا بابا جب ہم حق پہ ہیں تو پھر فرق نہیں پڑتا ہم موت پہ جا کریں یا موت ہم پہ آ کریں یہ صفح عذاب حسین کی یاد میں بچھانا یہ گریہ اوزاری کرنا یہ ماتنداری اور اوزاداری برپا کرنا یہ حسرتِ معصومین ہے رونے کے لیے امام علیہ السلام نے اس کا عجر و سواب بھی بتایا ہے مدینہ کے لوگ نکل کرتے ہیں کہ ہم نے کبھی محرم کا چاند دیکھ کر محرم کے مہینے کا تعیون نہیں کیا جب بھی جعفرِ صادق کے گھر سے رونے کی صدایں بلند ہوتی تھیں ہم سمجھ جاتے تھے آج یکم کا چاند نظر آگر ہیں یہ حسین کی حسرت ہے یہ معصومین کی حسرت ہے اور عجر بتایا منبقہ علی الحسین او اب کا او طبا کا وجبت لہ الجنہ جو بندہ روئے یا رولائے یا رونے کی شکل بنائے اللہ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا ہے اور کوئی ایسا بشر نہیں ہے کہ جو حسین ابن علی پہ رویا نہ ہو جتنے انبیاء و صالحین جناب آدم روئے جناب نوح روئے عیسیٰ روئے ابراہیم روئے پاک پیغمبر روئے اور جب جناب آدم کی توبہ قبول ہوئی فتلکہ آدم میں مربہ ہی کلمات انفتابہ علی جب جناب آدم کو کچھ کلمات سکھائے گئے کہ یہ کلمات ان کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا مفسرین نے لکھا وہ کون سے کلمات تھے جو جناب آدم نے تلاوت کیے تھے وہ کلمات یہ تھے یا محمود و بحق محمد یا آلہ بحق علی یا فاطر بحق فاطمہ یا حس محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام آواز آئی آدم کی پروردگارہ جب میں محمد کا نام لیتا ہوں مجھے خوشی ہوتی ہے جب علی کا نام لیتا ہوں بلندی نظر آتی ہے جب فاطمہ کا نام لیتا ہوں تو آنکھیں شرم سے چھوک جاتی ہیں جب حسن کا نام لیتا ہوں تو دل میں خوشی محسوس کرتا ہوں مالک وجہ کیا ہے جب حسین کا نام میرے لبوں پہ آتا ہے رونے کو دل کرتا ہے جناب آدم روئے اور یہ دس دن محرم کہ یہ جلدی سے گزر جانے ہیں سال مہینے جلدی گزر جاتے ہیں یہ تو دس دن محرم کے ہیں اللہ نے جتنے بھی حادیانے پر حق کو بھیجا جناب آدم کو جناب عیسیٰ کو نوح کو ابراہیم کو جاکوب کو یوسف کو جتنے انبیاء کو بھیجا جتنے حادیوں کو اللہ نے بھیجا شیعو کتنے خوش قسمت ہو آپ اگر ہم ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کر اس کریم کا شکر ادا کرتے رہیں حق شکر ادا نہیں ہو سکتا اللہ جب حادیان کو بانٹ رہا تھا حسین کو بھی حادیگ بنا کے بھیجا اللہ نے حسین کو ہماری قسمت میں رکھا حسین یا 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 حمد محمد قلندر صلوات اللہ صلوات شیعو ناز کیا کرو خوش قسمت ہے ہم جتنا شکر ادا کرے پروردگار کا کم ہے اللہ نے ہم پہ بڑا احسان کی اللہ نے ہمیں حسین عطا کیا آپ تمام احباب بیٹھے ہیں اگر کوئی سوال کرے کہ آپ کی شناخت کیا ہے تو کوئی باب کا نام بتائے گا اس کا نام یہ ہے اس کے بابا کا نام یہ ہے ذات اس کی یہ ہے یہ فلان بیٹھے ہیں اندر کربلائی بیٹھے ہیں اندر جاخری بیٹھے ہیں اندر شیعان علی ابن ابی طالب بیٹھے ہیں یہ کتنی نسبت تھی ہے حسین ابن علی نے اپنے نام کے ساتھ اس پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے لیکن ایک جملہ میں ضرور کہنا چاہوں گا جب ہماری نسبت حسین سے ہو گئی ہے تو اس نسبت کے تقدس کو کبھی پامال نہ کرنا کوئی یہ نہ کہے حسین یہ کر رہا ہے یہ حسین کے لیے بدنامی کا باعث نہ بننا اور میں نہیں کہہ رہا امام صادق علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ امام فرماتے ہیں شیعو یاد رکھو ایک دور آئے گا جب ہم نہیں ہوں گے یہ وہی دور ہے نا ہم نے پیغمبر کو دیکھا ہے علی ابن ابی طالب کو کسی امام کو دیکھا کسی کو نہیں دیکھا ایک دور آئے گا ہم نہیں ہوں گے تم شیعوں کو دیکھ کر پہچانیں گے یہ شیعہ کیسا ہے پھر اس کا رہنما کیسا ہوگا لہذا امام کے لیے بدنامی کا باعث نہ بنے یہ ازاداری یہ مجلس ازاد رسم نہیں ہے کہ ہم آئے دو گھنٹے رو لیا اور چلے کہ نہیں رسم نہیں جب آشور کے دن فرزند رسول نے کہا تھا استغاثہ بلند کیا تھا کوئی ہے جو مجھ حسین کی مدد کرے یاد رکھو یہ مجلس حسین اس استغاثے کے جواب میں لبے کہے کہ امام ہم حاضر ہیں آپ کے استغاثے پہ ہم زیارت میں پڑھتے ہیں لَيْتَنَا كُنَّا مَاكُمْ فَنَفُوزُ فَوْضًا عَذِيمًا کاش ہم آشور کے روز آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی فائد فیضیاب ہو جاتے جنابِ مُرَیر مسلم ابنِ عُسْجَا حبیب یہ سارے فیضیاب ہوئے ہیں اور مرتبہ شہادت پہ فیضیاب ہوئے ہیں ہماری حسرت نہیں ہے کہ ہم حسین کے ساتھ یقیناً ہے آپ کی حسرت نہیں ہے کہ ہم ہوتے اے فرزند رسول اگر ہم آشور کے روز ہوتے تو اپنی جانوں کو قربان کر دیتے سب کی حسرت ہے مولا امیر المومنین کے دور میں ایک بندے نے سوال کیا جب ایک جنگ سے فتح ہوئی کہا یا علی کاش میرا بھائی میرے ساتھ ہوتا اس جنگ میں ہوتا مال غنیمت میں شامل ہوتا اور فاتح نصیب ہوتا یہ جہاد اسے نصیب ہوتا اس وقت مولا امیر المومنین نے فرمایا اے صحابی یہ بتا تیرا بھائی مجھ علی کو حق پہ مانتا تھا یا نہیں کہا یا علی مانتا تھا پھر میرے آقا نے فرمایا پھر پریشان نہ ہو اگر جنگ کے بعد ہزار سال بھی علی کے ساتھ محبت کا اقرار کرے سمجھنا علی میں علی کے ساتھ جنگوں میں ساتھ ساتھ تھا اب جو علی کے ساتھ ساتھ تھا تو حسین ابن علی بھی حق ہے اگر ہم یہ سمجھیں کہ حسین ابن علی حق پہ تھے تو ہم یقینا حسین کے ساتھ تھے جب پیغمبر کی رہلت ہوئی تو پیغمبر بتا کے گئے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم حق کو تلاش کرنا چاہیں تو کیسے کریں اس وقت میرے آقا نے فرمایا الحق حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے اور جو حق کو ڈھونڈ نہ چاہتا ہے وہ علی تک پہن جائے حق اسے مل جائے گا اگر یہی تک جملہ ہوتا اس میں علی کی فضیلت نہیں ہے ہم حق کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں انبیاء حق کے ساتھ تھے صالحین حق کے ساتھ تھے تمام آئمہ حق کے ساتھ تھے حق علی کے ساتھ ہے یہ اس میں علی کی فضیلت نہیں ہے ہر کوئی حق کے ساتھ رہنا چاہتا ہے ہر کوئی پسند کرتا ہے میں حق کے ساتھ رہوں لیکن پیغمبر نے اس سے بڑھ کے ایک جملہ فرمایا الحق ما علی و علی مال حق اللہ ہم اندر الحق ہے سمادار علی پرودگارہ حق کو ادھر موڑ جدھر میرا بھائی علی جائے جو بندہ حق تلاش کرنا چاہتا ہے وہ حق کو نہیں علی کو ڈھونڈے اللہ حق یا رسول اللہ حق یا حق وہ حق کو نہیں علی کو ڈھونڈے جب علی کو ڈھونڈے گا تو حق مر جائے گا ہمارے مکتب اہل بیت کی ایک بہت ہی غریب سی کتاب ہے جس کا نام ہے نحج البلاغہ جس سے اخ القرآن بھی کہا گیا ہے قرآن کا بھائی جس میں مولا امیر المومنی کے خطبات ہیں چھوٹے چھوٹے حکمت بھرے کلمات ہیں خطوط ہیں امیر المومنی نے خطبہ نمبر دو میں اپنے اہل بیت کا تعرف کروا جا ہے اگر میں تعرف کراؤں اپنی کم علمی کی وجہ سے جتنا میرا علم ہے وہ حق ادا نہیں ہوگا یقینا حق ادا ہوگا میرے آقا نے فرمایا اینا یدا ہو بکم و قیف یام ہوں کہاں دھکے کھا رہے ہو کہاں ڈونڈتے پھر رہے ہو و فی کم اطرت نبی کم تمہارے درمیان میں نبی کی اطرت موجود ہے وہ کون ہے نبی کی اطرت میرے آقا نے فرمایا ہم عظمت الحق و علصنت الصدق و علام الدین وہی حق کی مہارے ہیں اللہ اکبر میں قربان جاؤں علی مولا کی فصاحت و بلاغت پر مہار سمجھتے ہیں نا نہیں تو جو دہاتی بیٹھے ہیں میں دہاتی ہوں وہ بڑی آسانی سے سمجھ جائیں گے جب کوئی اونٹ قابون نہ آ رہا ہو اور اس کے ناک میں نکیل ڈال دی جائے تو جتنا بھی کڑوا اونٹ ہو وہ رام ہو جاتا ہے اسے کہتے ہیں مہار جب مہار پکڑ کے انسان چلے گا تو جررت نہیں اونٹ کی وہ دائیں بائیں جائے وہ اس کے پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ چلتا جائے میرے آقا نے عربوں کے مزاج کو مد نظر رکھ میرے آقا نے فرمایا ہم عظمت الحق اہل بیت اور نبی کی عطرت ہی ہیں کہ جو حق کی مہارے ہیں اللہ اکبر جو حق کی مہارے ہیں اگر میں اس کو تھوڑا سا کھول دوں یہ حق کی مہارے ہیں اب کوئی دین ڈھونڈ نہ چاہے تو ادھر ادھر نہ جائے حق کو ڈھونڈ نہ ہے وہ کہا جائے گا جہاں حق کی مہار ہوگی چونکہ اس مہار کے پیچھے پیچھے حق چلے گا اور کون ہے مہار سب سے پہلے پیغمبر اکرم یہ حق ہیں حسین حق ہے علی حق ہے حسین حق ہے مہدی تک سارے کے سارے حق ہیں جس نے حق کو ڈھونڈ نہ ہے وہ حق کے پیچھے نہ جائے بلکہ رہنماؤں کے پیچھے چلے وہ رہنماؤں کے پیچھے چلے اور اگلا جملہ میرے آقا نے فرمایا اور یہ ایک سلوات پڑھیں باواز بلند ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جب پیغمبر کی رہلت ہو گئی اللہ تعالی ہم سب کو حج پہ لے جائے تو سالار اور علماء کرام رہنمائی کریں گے کہ پیغمبر کے بعد ایک مقام پہ لوگ جمع ہوئے اور وہاں پیغمبر کا جانشین مقرر کیا جب وہ واپس آ رہے تھے تو جو جانشین بنا تھا اس کا باپ سامنے آیا اس نے پوچھا کہا تھے کہا پیغمبر کا جانشین اور خلیفہ مقرر کیا ہے اس نے کہا کس کو کہا تیرے بیٹے کو تھجب سے کہتا ہے وہاں علی موجود نہیں تھے اس نے کہا کہ نہیں علی چھوٹے تھے وہ بزرگ تھا اکل کے انتھو جب انہوں نے جواب دیا نا کہ علی چھوٹے تھے تو وہ کہتا ہے کہ اگر بڑا ہونا ہی میار ہے تو جس کو جانشین بنا کے آئے ہو میں اس کا بھی باپ ہوں پھر میرا حق ہونا چاہیے میں ممبر پہ بیٹھ جاؤ محمد کے ممبر پہ اکل کے اندھے ایسے تھے کہ علی چھوٹا ہے جب پیغمبر کے ساتھ علی جنگیں لڑ رہے تھے خیبر بدر ہنین جب جنگوں میں لڑائی کا مرحلہ آتا اس وقت پیغمبر علی کو بھیجتے تھے وہ بڑے بڑے رک کے یہ نہیں کہتے تھے یا رسول اللہ علی چھوٹے ہیں ان کو بھیجیں وہاں علی بڑے نظر آتے ہیں جب ممبر کی باری آئے علی چھوٹے نظر آتے اللہ باقی یا رسول یہاں علی چھوٹے نظر آجاتے وہ ہم آلام الدین یہ دین کے پرچم ہیں کون دین کے پرچم ہیں نبی کی اطرت اہل بیت علی مصلا ابھی تازہ تازہ الیکشن گزرا ہے ہر بندے کے ہاتھ میں جنڈا اور پرچم تھا اگر میں وہ پرچم اپنے گھر پہ لگا دوں بندے کو پوچھنا نہیں پڑے گا کہ یہ کون سی پارٹی سے تعلق رکھتے پی ٹی آئی سے نون لیگ سے یا کس سے پرچم ایک علامت ہے اور اگر گھر پہ اللہ میں عباس لگا ہو تو پھر لوگوں کو پوچھنا نہیں پڑتا یہ کن کا گھر ہے پتہ جل جاتا ہے یہ حسینیوں کا گھر ہے یہ جدھر جدھر پر چم جائے وہی تمہیں دین ملے گا حسین کے دروازے پہ آوگے وہاں تمہیں اسلام ملے گا حسن کے دروازے پہ آوگے وہاں تمہیں دین ملے گا جدھر اہل بیت ہوں گے دین وہی آکے ملے گا یہ عالم الدین وَعَلْسِنَةُ السِّدْق ان سے سچا ہے ہی کوئی نہیں آوگا سب سے سچے یہی ہیں اسی لئے تو اللہ نے کہا کوئی مو معصہ دے گی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یہ مجلس عذا رسم نہیں ہے یہاں جب بندہ انسان آتا ہے جب یہاں سے اٹھے تو کچھ لے کے جائے کوئی ایک بات بھی ایک بندہ لے کے چلا جائے پروز محشر پکشش کے لئے کافی ہے اور یہ مجلس حسین عام نہیں اس مجلس حسین کو سب سے پہلے پیغمبر اکرم نے برپا کیا پیغمبر تشریف فرما ہے مدینہ شہر ہے جناب سیدہ کے گھر میں ایک زانوں پہ جناب حسن ہے ایک زانوں پہ امام حسین ہے کبھی ان سے پیار کر رہے ہیں کبھی ان سے پیار کر رہے ہیں دونوں شہزادوں سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد جبرائیل نازل ہوا اس نے بتایا یا رسول اللہ یہ جو آپ کا بڑا نواسہ ہے نا اس کو زہر دیا جائے گا اس کے جگر کے ٹکڑے موں سے باہر آئیں گے اور یہ جو چھوٹا نواسہ ہے یہ تین دن کا بھوکا اور پیاسا کربلا کے میدان میں مارا جائے گا جب جبرائیل چلے گئے پیغمبر اکرم نے انتاز بدل دیا پہلے تو محبت کر رہے تھے لیکن اب حسن کی لبوں پہ بوسہ دینا شروع کر دیا حسین کی گردن پہ بوسہ دینا شروع کر دیا جب امام حسن کو بوسہ دیتے نا لبوں پہ اس وقت سید شہدہ آگے چہرہ کرتے کہ پیغمبر نانا میرے بھی لبوں کا بوسہ لیں لیکن پیغمبر رخ موڑ دیتے اور گردن کا بوسہ لیتے جب دوسری مرتبہ جب اس وقت چھوڑی پیغمبر کی گود دوڑ کر آئے سید شہدہ اپنی ماں زہرہ کے پاس اور چھوٹے چھوٹے بازو اپنے ماں کے گلے میں ڈال دیئے اماں میرے موں سے بو آتی ہے میرے نانا حسن کے لبوں پہ بوسہ دے رہے ہے جب میں آگے لب کرتا ہوں اللہ جانے وہ میرا رخ موڑ دیتے ہیں میری گردن کا بوسہ لیتے ہیں جناب سیدہ سے حسین کا رونا دیکھا نہیں گیا بی بی اٹھی حسین کو لے کے آئیں حسین ابن علی کو لے کے آئیں نانا بابا میرا بیٹا رو رہا ہے کہا زہرہ کیا ہوا کہا بوسہ دیتے ہیں مجھے لبوں پہ کیوں نہیں بوسہ دیتے اس وقت پیغمبر نے کہا زہرہ سننا چاہتی ہو کہا جی بابا کہا علی کو بھی بلاؤ جناب امیر المومنین آئے اور یہاں پیغمبر نے حسین کی مجلس پڑھنا شروع کر دی کہا زہرہ ابھی ابھی جبرائیل آیا تھا اس نے کہا تیرے بڑے بیٹے کو زہر دیا جائے گا اور چھوٹے نوازے کو تین دن کا بھوکا اور پیاسا کربلا کی زمین پر زبا کر دیا جائے گا شہید کر دیا جائے گا اس وقت جناب سیدہ نے کہا بابا مجھے یہ تو بتائیں جب حسین کو شہید کیا موجود ہوں گے کہا علی بھی نہیں ہوگا کہا بابا میں موجود ہوں گی کہا نہیں زہرہ تو بھی موجود نہیں ہوگی جناب پیغمبر بھی نہیں ہوں گے حسن بھی نہیں ہوں گے امام علی بھی نہیں ہوں گے تو اس وقت جناب زہرہ نے کہا بابا پھر میرے حسین پھر روئے گا کون اتنی بڑی حسرت ہے حسین کی روئے گا کون اس وقت پیغمبر نے کہا زہرہ اللہ ایک ایسی قوم بھیجے گا جس کے بچے تیرے بچوں پر روئیں گے جس کے مرد تیرے مردوں پر روئیں گے جس کی عورتیں تیری عورتوں پر روئیں گی تیری بیٹی زینب بول میرے لال کہا نانا جب مجھ پر لوگ روئیں گے وہ قوم روئے گی آپ اس قوم کو کیا دیں گے اس وقت پیغمبر نے فرمایا میں شافی روز جزا ہوں حسین میں ان کی شفاعت کروں گا بابا علی آپ کیا دیں گے میں حوز کوسر پر ہوں گا میں ان کو جام کوسر پیش آپ کیا دیں گے میرے میرے اوپر رونے والوں کو امام نے کہا بھئی میں جوانان جنت کا سردار ہوں میں ان کو جنت عطا کروں گا اس وقت جناب سیدہ سے پوچھا اور آ کر حسین نے گلے لگ گیا رونے لگ گیا کہا اماں میرے رونے والوں کو آپ کیا دیں گی سنو گے ازادارو یہی جملہ ہماری بخشش کے لئے کافی ہے جناب سیدہ نے رو کے کہا میرے لال میں جنت کے دروازے پہ کھڑی ہو جاؤں گی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گی جب تک تجھ پہ رونے والا ازادار جنت میں نہ داخل ہو جائے اللہ اکبر اتنی عظمتوں کی مالک یہ سیدہ لیکن بابا کی رحلت کے بعد بی بی نے ایک ایسا بین کیا جو میں نے کسی معصوم سے نہیں سنا سبت علی مسائب لو انہا سبت علی ایام سر نہ لیا لیا بابا تیرے جانے کے بعد مجھ زہرہ پہ وہ مصیبتیں آئیں اتنا مسائب کا پہاڑ آیا اگر سفید دنوں پہ آتا راتوں میں تبدیل ہو جاتے اتنے مسائب آئے جناب سیدہ سے جب پوچھا گیا نا امام سجاد سے مولا یہ بتائیے آپ کے بابا حسین زیادہ مظلوم ہیں یا آپ کے دادا علی یہ مرتضی زیادہ مظلوم ہیں اس وقت امام سجاد نے کہا کہ بے شک میرے بابا نے اکبر کا لاشا اٹھایا میرے بابا نے بے شک اسگر کے ٹگڑے اٹھائے قاسم کے ٹگڑے اٹھائے عباس کے بازو اٹھائے لیکن میرے دادا علی زیادہ مظلوم ہیں اس وقت کہا پوچھنے والے نے مولا اس سے بڑا مسائب کیا ہوگا جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا آپ کے بابا نے اپنے بھائی کمر کے زور کے بازو اٹھائے آپ کے بابا نے پھر مظلوم زیادہ علی کیوں اس وقت امام سجاد نے کہا اے بندہ خدا تو نے انصاف نہیں کیا میرے دادہ علی پھر بھی زیادہ مظلوم ہے اس لیے کہ جب تک حسین زندہ رہے ہے جب تک میرے بابا زندہ رہے ہے کسی کی جرت نہیں تھی جو زینب و کنسوم کو تماشے مارتا لیکن میرے دادہ علی دیکھ رہے تھے لوگ زہرہ کو تماشے مار رہے تھے ازادار کسور کیا تھا جناب سیدہ کا وہ بی بی جس عظمت پیغمبر بتا کے گئے جب آتی پیغمبر اٹھ کے استقبال کرتے اپنی مسدد پہ بٹھاتے اور روایت کہتی ہے کہ جب تک پیغمبر بی 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 رہتی پیغمبر کھڑے رہتے اتنی عظمتوں کی مالک سیدہ جب آخری چھ مہینے تھے مسجد نبوی میں نماز کے بعد آتے سیدہ کی دہلیز پہ انما یرید اللہ کی تلاوت کرتے اور اجازت مانگتے زہرہ میں تیرا بابا ہوں گھر آنا چاہتا ہوں اجازت ہے ازادار جو محمد رکھ کے اجازت مانگ کے زہرہ کے گھر جاتا تھا اللہ جانے کیا ہوا پیغمبر کے بعد لوگ لکڑیاں لے کر نبی کی بیٹی کو پرسہ دینے آگئے اور ازادار لکڑیاں جمع کی اور شور بلند کیا جناب سیدہ نے کہا کہ کیوں اچھا بورڈ رہے ہو کیا وجہ ہے اس وقت یہ کہتے ہیں علی کو باہر بھیجو ورنہ دروازے کو آگ لگا دیں گے اللہ اکبر اتنی بڑی دھمکی سب سے پہلی توہین رسالت یہی ہوئی تھی پیغمبر جس دروازے پر رکھ کے آیت تدہیر کی تلاوت کرتے تھے لوگ وہی دھمکی دے رہے ہیں زہرہ علی کو باہر بھیجو ورنہ دروازے جلا دیں گے بیبی نے کہا علی باہر نہیں آسکتے ان ظالموں میں لکڑیاں اکٹھی کی دروازے کو آگ لگا دی اور پندرہ لوگ دروازے کو تھکا دے رہے ہیں جب تھوڑا سا دروازہ کھلا وہاں پر ایک بندے نے کنفز کے ہاتھ سے تازیانہ لیا اور جناب سیدہ کے بازو پہ مارا وہ تازیانہ بیبی کے بازو پہ لپٹ گیا مجھے نہیں پتا اس نے تازیانہ کھینچا یا اتارا تھا لیکن جب تازیانہ ہٹا تو کڑے کا نشان بن چکا تھا ازادار جناب سیدہ کا بازو ٹوٹ گیا تھا اب زہرہ کی طاقت ختم ہو گئی ایک کمینے نے لات ماری جلتا ہوا دروازہ بیبی کے اوپر آیا ایک طرف پتھروں کی دیوار دوسری طرف جلتا ہوا دروازہ درمیان میں آگئی محمد کی بیٹی جب زمین پہ گری نغش کھا کے اور ہوش سملہ کہا اسما میرے آقا علی کہا ہے کہا ان کے گلے میں رسی ڈال کے لے کے جا رہے ہے دربار اس وقت کہا اسما جلدی کر مجھے بابا کی کمیز لا دو میں سر پہ رکھ کے بد دعا کروں گی ازادار جب بیبی نے کمیز منگوائی ابھی سر پہ رکھی تھی بد دعا نہیں کی تھی مسجد نبوی سلمان جاؤ سیدہ کو رکھو اگر بد دعا کی مدینہ توا ہو جائے گا آئے جناب سلمان نے کہا بیبی علی کہہ رہے ہیں بد دعا نہ کر اس وقت بیبی نے ایک نوحہ پڑا کہا چچا سلمان انہوں نے میرا دروازہ جلایا میں نے سبر کیا انہوں نے میرا بازو توڑا میں نے سبر کیا انہوں نے میری پس لیا توڑی میں نے سبر کیا دیکھ نہیں رہے اب میرا ایک ہی سہارا ہے علی اور اس کے گلے میں بھی رسی ڈال کے لے کے جا رہے ہیں اس وقت جناب سلمان نے کہا زہرہ اسی علی نے کہا ہے کہ بد دعا نہ کرنا جناب سیدہ نے کہا ہاں چچا سلمان اب علی کا حکم ہے نا میں بد دعا نہیں کروں گی لیکن جب تک زندہ رہی زہرہ مسکرائی نہیں ازاداروں میں آپ سے پوچھتا ہوں جس خاتون کے اٹھارہ سال عمر ہو چار چھوٹے چھوٹے بچے ہو وہ تو جینے کی تمنا کرتی ہے وہ ایسی زندگی مانگتی مالک مجھے ان بچوں کے لئے زندگی عطا کر دے اللہ جال لبی کی بیٹی کو کون صدق دیا تھا مسلمانوں نے ہر مسلم محرام میں کھڑے ہو کر دعا کرتی تھی زہرہ اللہ امجل وفات اللہ زہرہ کو جلد موت دے دے عجرو کمال اللہ آخری جملہ آپ کی زہمت تمام جب غسل و کفن ہو چکا علی مولا نے وسیعت کی تھی حسن حسین کو زینب کل سوم کو اے میرے بچوں تمہاری زہرہ جیسی ماں اس دنیا سے گئی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ تم رو نہیں رو بے شک لیکن آہیستہ رونا اگر بلند رو گے میں تمہاری ماں کی وسیعت پہ عمل نہ کر پاؤں گا چونکہ بی بی نے وسیعت کی تھی یا علی میرے جنازے میں کوئی بھی نہ آئے میرے دفن کا کسی کو پتہ نہ چلے رات کو بی رات کی تاریخی میں میرا جنازہ دفن کرنا لیکن جب علی امیر کائنات ایک مرتبہ زور کی چیخ بلند کی اور آ کر اپنا سر دیوار میں مارا جو بچوں کو نصیت کر رہا تھا کہ آئستہ رونا کون سی ایسی وجہ تھی جس نے علی کو رولایا تھا علی مولا فرماتے ہے کہ زہرہ نے مجھ سے چہرہ چھپایا ہوا تھا اے دو تین مہینے جب بھی میں زہرہ کی طرف ریکھ نہ چاہتا تھا زہرہ دوسری طرف رخ پیر لیتی تھی وجہ کیا تھی جب ایک کمینے نے ایسا تماشا مارا تھا بیمی کے گوش وارے زمین پہ گرے بیمی کا رخ سار نیلا ہو گیا تھا علی یہ باد برداشت نہ کر سکے